دوستو اسلام علیکم آج آپ کو بہت خاص ویڈیو دینے جا رہا ہوں دیکھئے ٹائل پر جو پرانی ٹائل ہوتی ہیں اس پر پینٹ کس طرح روکیں پورا پروسیجر آپ کو سمجھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی پرانی ٹائلز لگی ہوئی ہیں اب اس پر ہمیں پینٹ کرنا تو کس طرح کریں آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھئے بلیڈ ہے یہ ٹائلز پتھر کاٹنے والا بلیڈ اس کا پریوک کرنا ہے یہ میں نے لیا ہے یوری کمپنی کا دیکھئے یوری کمپنی کا لیا ہے میں نے یہ اس کو گرینڈر میں باندھ کر اور اسے ٹائلز کا ٹائلز کی خرچائے کرنی ہے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ کس پرکار کرنا ہے آہستہ آہستہ اور بہت ہی کیر فولی کرنا ہے آپ کو بہت ہی کیر فولی کرنا ہے آپ کو ہاتھ بچا کر یہ دیکھئے دیکھ سکتے ہیں آپ ایسے اسکریچس ڈال دیں پوری ٹائلو پر اسکریچس ڈال دیں پوری ٹائلو پر اور جگہ جگہ خوب نزدیک نزدیک یعنی کہ نیر قریب کر کے دیکھئے اس طریقے سے اور یہ ہم نے لیا ہے سکرنی کمپنی کا جف سب یعنی کہ پی او پی پی او پی کی پی او پی اور بلہ پٹی چیکے وال پٹی بھی یوز کر سکتے ہیں اور یعنی کوئی سی بھی پٹی یوز کر سکتے ہیں اس میں آدھا جپسن اور آدھی بلہ پٹی یا جے کے وال پٹی مکس کر کے آپ کو مکس کرنا ہے اور اس طرح پیسٹ بڑھا لینا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کو اچھے طرح مکس کر کے اور پھر پتی کی ساہتہ سے یا گرمالے کی ساہتہ سے گرمالا یعنی کہ ٹراؤول جسی انگلیش میں ٹراؤول کہتے ہیں اب اس کی ساہتہ سے دیوار پہ اپلائے کریں بلکل اس طریقے سے جسے دیوار پہ پٹی پٹی وغیرہ کرتے ہیں اسی طریقے سے کرنا ہے بلکل پکا کام ہوگا پپڑی نہیں آئے گی کوئی کہیں سے چٹکے گا نہیں اور سب سے بڑیا بات یہ ہے کہ ٹائلز اگر ہوں گی اور اس کے اوپر آپ پینٹ کر رہے ہیں تو سیل بھی نہیں آتی سیل کا جو پانی بھانی آئے گا تو سیل نہیں آئے گا دیکھیں کتنی اچھی فنشنگ آ رہی ہے بلکل آئی ستہ آئی ستہ لگ بگ تین کوٹ اس پہ کرے جائیں گے تین بار پٹی کی طرح لگائے جس طرح پٹی لگاتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ کتنی پیاری اور کتنی سموتھ سموتھ نیس بلکل چکنا ہو گیا ہے باقی بھی اسی طرح کریں گے یہ دیکھئے پیلکل سموتھ نیس اور شاندار چکنا ہی چکنا بن ہو گیا ہے دیوار کے اندر اب آپ اس پہ پرائمر لگا کر جو دل چاہے کوئی سے بھی پینٹ کر سکتے ہیں بروائل اپیکس ڈس ٹیمپر کوئی بھی یہ دیکھئے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں لکھیں کہ جان کر یہ آپ کو کیسی لگی پلیز سسکرائب مائی چینل پلیز پلیز سسکرائب اور ایسی اچھی ویڈیو کے لیے آپ ہمارا چینل سسکرائب کریں دیکھئے تین کوٹ پٹی ہونے کے بعد کیسی شکل نظر آئے گی اس کی دیکھئے ایسا تینکیو فور واشنگ امید کرتا ہوں آپ کو جان کر یہ اچھی لگی ہوگی اب دیجئے عزازت تیک کیر بائی بائی اللہ حافظ